اور اسی طرح اللہ نے ہمیں زنا سے منع کیا شراب سے منع کیا صحبتِ بَدْ سے منع کیا گالی کے لوج سے منع کیا نابطول میں کمی بیشی سے منع کیا سود سے منع کیا قتل و غارت سے منع کیا کیا ہم ان سے رک گئے کیا ہم ان سے منع ہو گئے ہم کس عشق کا دعویٰ لے کے کس عشق کا اور کس محبت کا بھرم لے کے خیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ عامال ہمارے درمیان معاشرے میں موجود ہیں اور اس سے پڑھ کے افسوس اس بات کا بھی ہمیں ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ماننے پہ تیار دیں زنا کو شراب کو سود کو نابطول میں کمی بیشی کو ہم اپنے لئے گناہ تصوری نہیں کرتے اور ہدھد جب آتا ہے عزیز سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ملکہِ بلقیز کی سلطنت کی خبر دیتا ہے تو ہدھد یہی آکے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اے سلیمان علیہ السلام وہ ایسی قوم ہے کہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے اور ان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَزِيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ کہ شیطان نے ان کے آمالِ بد ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیئے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی نیکی اور اپنا سٹیٹس سیمبل تصور کرتے ہیں جس معاشرے میں گناہ ایک سٹیٹس سیمبل بن جائے جہاں گناہ کو انٹرٹینمنٹ کہا جائے انجوائمنٹ کہا جائے ریلیکسمنٹ کہا جائے سکون کہا جائے اور جہاں گناہ سے روکنے والے وہ بیک ورڈ کہے جائیں وہ تانے کے طور پر ملہ کہے جائیں مجھے بتائیے کیا وہ معاشرہ خدا کے عذاب کا مستحق نہیں ہے